انوکھی ترکیب شہر کے قریب ہی چھوٹے بڑے پہار ایک کتار میں دور تک نظر آتے تھے ان پہاڑوں کے ساتھ ساتھ ایک ندی تھی اس ندی میں تیز پانی بیٹا تھا پہاڑوں کی طرف عبادی نہ ہونے کی وجہ سے ندی کو پار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی اس لیے ندی پر کوئی بڑا پل نہیں بنا ہوا تھا مگر اس ندی کے قریب رہنے والوں نے ندی پار کرنے کے لیے لکڑی کا چھوٹا سا پل بنا رکھا تھا اس پل کو چوڑائی اتنی تھی کہ ایک وقت میں صرف ایک ہی آدمی اس کے اوپر سے گزر سکتا تھا اس لیے اگر ندی کے دوسری طرف سے کسی نے آنا ہوتا تھا تو پہلے پل کے اوپر آنے والے شخص کے گزرنے کا انتظار کرتا تھا ندی کے قریب کی عبادی میں ایک گریب خاندان عباد تھا ان لوگوں نے بھیر پکڑیاں پال رکھی دی اور وہ ان کا دودھ اور اون بیچ کر اپنا گزر بسر کرتے بھیر بکڑیوں کو گھاس میں آنے والی ندی کے پل پر ان کی گتار بنوا کر دوسری طرف پہنچا دیتا اور اس طرح گھاس چرانے کے بعد ان کو واپس بھی لے آتا ایک دن ایسا ہوا کہ ایک بکڑی اپنے باقی ساتھی بکڑیوں کے بغیر اکیلی اور واپس آنے لگی اور پل سے گزرنے لگی تو دوسری طرف سے ایک گائے آ گئی گائے نے اسے چلا کر کہا فوراں میرے راستے سے ہٹ جاؤ بکڑی نے کہا دیکھو اس پل پر زیادہ راستہ میں نے تیہ کیا ہے اس لیے تم پیچھے ہٹو اور پہلے مجھے گزرنے دو اب گائے نے پہلے سے زیادہ گسے سے کہا پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ میں تمہیں اٹھا کر ندی میں پھیک دوں گی بکڑی نے سوچا گائیں زیادہ طاقتور ہیں اور اگر اس نے واقعی مجھے ندی میں گراد گیا تو میں زندہ نہیں بچوں گی میرا پھر اچانک بکڑی کے ذہن میں ایک ترقیب آئی بکڑی نے بڑے پیار سے گائیں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا دیکھو اگر ہم اس کمزور پل پر کھڑے ہو کر لڑیں گے تو پل ٹوٹ جائے گا اور ہم دونوں ہی ندی میں گر جائیں گے اور اگر تم اپنی طاقت کی وجہ سے مجھے اٹھا کر ندی میں پھیکو گی تب بھی ایک ہی جگہ وزن زیادہ ہونے سے پل ٹوٹ سکتا ہے گائیں نے کہا تو پھر تم جلدی واپس مر جاؤ بکری بولی نہیں میرے ذہن میں ایک ترقیب ہے اور یہ کہ میں اس پل پر لیٹ جاتی ہوں تم چھلانگ لگا کر میرے اوپر سے گزر جاؤ اور پھر اس سے پہلے کہ گائیں اوپر اپنی رائے کا اظہار کرتی بکری پل پر لیٹ گئی گائیں نے بکری کے اوپر سے گزرنے کے لیے لمبی چھلانگ لگائی مگر یہ کیا وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے پل کے بجائے وہ ندی میں جا گیری بکری اٹھ کر مزے سے ایک طرف چل پڑی اقلاقی سبق طاقت پر گرور کرنے سے نقصان ہوتا ہے موسیقی